اسلام علیکم جیسے جناب چھٹی ہے ٹریفک کا مسئلہ ہے کوئی ویسے بھی جلوس وغیرہ چیلم وغیرہ کے شاید نکلے ہوئے ہیں تو ہر طرف انٹرنیٹ کا بھی مسئلہ ہے تو کوئی پرابلم ہو تو آپ برداشت کر لینا ٹھیک ہے جی آپ آئیں جی موجودہ حکومت جو ہے نا آپ کو بتایا کہ آٹے کا جو بہران ہے وہ انتہائی شدت اختیار کر گئے وہ آٹا جی ہاں جو نواز شریف کے دور میں پیتیس روپے کلو تھا یار آج وہ ایک سو پیتیس روپے کلو بک رہے اور بک کیا نہیں رہا اس کے ناملنے کی آرہی ہیں خبریں کے جناب وہ آٹا ملے گئی نہیں ہر طرف سے ہمیں ٹیلی فون آرہے ہیں کہ سر جی آٹا نہیں مل رہا تھیلہ اتنا مہنگا ہو گیا یہ بہت بڑا بہران پیدا ہو رہا ہے اور اس میں حکومت کی اپنی ناہلی اور سستی بھی ہے اس کی مثال یہ ہے جیسے یہ آٹے کا بہران ہے نا آپ کو میں یہ پہلے بتا دوں یہ آج سے پیٹرول کا بہران بھی پیدا ہو رہا ہے کیوں دو دن پہلے پندرہ تاریخ کو انہوں نے پیٹرول کی قیمتیں مقرر کرنی تھی پیٹرول بڑھانا تھا کام کرنا تھا وہ ہی رکھنا تھا یہ اعلان ہوتا ہے جو کرتے ہیں پیٹرول پمپوں نے پیٹرول لینا بند کر دیا ہے اور کہیں پیٹرول کی سپلائی بند کر دیا ہے کوئی کہہ رہے ہیں کہ جناب پیٹرول سستہ ہو رہا ہے کوئی کہہ رہے ہیں مہنگا ہو رہا ہے تو یہ ابھی مجھے پنڈی سے اطلاعات آئی ہے کہ جناب پنڈی میں پیٹرول ملنا بند ہو گیا ہے تو یہ ایک اور بہران پیدا ہو جائے گا یار یہ اتنی چھوٹی چھوٹی باتیں بھی آپ نہیں کر سکتے قسم سے یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں آپ اس کا جہاں بھی بیٹھیں امریکہ بیٹھیں آزربائی جان بیٹھیں جہاں بھی بیٹھیں آپ نے فون کرنا ہے کہ بھی قیمت یہ کر دو بس یہ ہی ہوتا ہے اب تو وہ آپ ویڈیو لنک کے ذریعے دسکت بھی کر سکتے ہیں اور سارا کچھ کر سکتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہوتی کوئی ایسی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے تو دوسری بات یہ ہے کہ جناب سارے حالات جو ہے وہ کل کا جو بتا رہے ہیں کہ وہ ہم نے بھی آپ کو ویڈیو بنائی تھی کہ کمر جوید باجوہ صاحب سے ملاقات ہوئی ہے یہ وہ کوئی اس کی نہ تصدیق کر رہا ہے نہ اس کی تردید کر رہا ہے اچھا دوسرا بتایا یہ جا رہا ہے تصدیق تردید کے علاوہ کہ یار عمران خان ایسا بند ہے جو بالکل ناقابل اعتبار ہے یعنی جس کی اوپر آپ کو کوئی ذرہ سے اعتبار نہیں کر سکتے وہ پال میں تولہ ہوتا ہے اور پال میں ماشا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا جی تو اس لیے اس کے ساتھ کون مویدہ کرے گا کوئی اس کے ساتھ نہ پوزیشن مویدہ کرنے کی حکومت میں آئے گی نہ حکومت کرے گی نہ نواز شریف کرے گا نہ شباز شریف کرے گا نہ کوئی اسٹیبلشمنٹ والے کریں گے کوئی بھی نہیں کریں گے ٹھیک ہے نا دوستو بات یہ ہے کہ وہ اس نے ثابت کر دی ہے کہ میں اعتبار کے قابل نہیں ہوں اور آج جناب وہ اجلاس اس نے بلائے ہوئے ہیں جس میں اس نے لانگ مارچ کے اعلان کرنے میں کہتا ہوں اس کو لانگ مارچ ایک دفعہ اگر آپ گرفتار نہیں نہ کرتے پھر اس کو لانگ مارچ کرنے دو آئے دفعہ چتالی لگائیں یا جو بھی لگائیں اور اس کو جناب آپ پھر آئین ہاتھوں سے نپتیں آپ نپتیں نہیں ابھی دوست کی یہ چیچی ہوتی ہے نا ابھی یہ بھی مہلی نہیں ہوئی یہ بھی آپ نے نہیں پکڑی چیچی بھی آپ اس کو گرفتار کیسے کریں گے آپ اس کی گیدر بھبکیوں میں آ جاتے ہیں ساری تقریر اس کی سن رہے ہوتے ہیں پھر تقریر جب بدا ظاہرے سنتے ہیں اس سے متاثر بھی ہوتا ہے سارا کچھ ہوتا ہے تو یہ جو چیزیں ہیں نا یہ پھر آپ کے سامنے آ جاتی ہیں اور دوسری اہم خبر یہ ہے کہ شباز شریف صاحب لاہور پاکستان پہنچ گئے ہیں اور انہوں نے آج پھر سلاب زیادہ وہ ہی چاڑ گیا ہے نا سلاب والے دوروں کا وہ دورہ کہا رہا ہے سلاب کا ٹھیک ہے ابھی تک پٹرول کی قیمتیں میں نے بتایا ہے کہ انہوں نے نہیں کیا اور کل یہ شباز شریف صاحب لندن جا رہے ہیں جی ہاں لندن جا رہے ہیں لندن میں اہم فیصلے متوقع ہیں اور فیصلوں کی یہ خبریں آ رہی ہیں نا وہ بڑی متضاد ہے کچھی پکی ہیں لیکن متضاد ہیں ایک خبر آ رہی ہے کہ جناب ان کو کہا گیا ہے کہ آپ پی ٹی ایم کی میٹنگ کر کے تو ایک سال کی ایکسٹینشن کا جو مولانا فضل رمان صاحب نے فارمولہ دی ہے اس فارمولے کی اوپر عمل کرو اور ایک سال کی ایکسٹینشن بڑھاؤ اپنی حکومت کی بلکل یہ بھی اگر ایسے حالات ہے تو کر سکتے ہیں دوسرا یہ کہا گیا ہے اس کے ولٹ ہے دوسرا کہ جناب جا کے اٹھ سالیس گھنٹے میں استیفہ دو اور الیکشن وغیرہ کراؤ یہ دوسری طرف کا ہے یہ ایک چیز امران کے حق میں جاتی ہے دوسری امران کے مخالف جاتی ہے ویسے یہ امران خان کی غلط فہمی ہے یقین کرے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں ساری سیٹوں سے جی جاؤں گا انہوں کاکھ نہیں لبنا لوگوں کو پتہ لگ جائے گا جب لوگ عوام میں جائیں گے نا پتہ لگ جائے گا ابھی اس نے تماشا چونکہ یک طرفہ چال رہا ہے جب مریم نواز احباد جلسے کریں گی اور سارا کچھ کریں گی یہ ہے اور ایک اور بات بھی وہاں پہ تیع ہونی ہے جو بڑی اہم ہے وہ یہ ہے وہ مسلم لیگ نون کے حوالے سے ہے جب شباز شریف صاحب اور میاں نواز شریف صاحب کی ملاقات ہوگی تو اس میں یہ تیع کرنا ہے کہ کیا پارٹی اور وزیراعظم کا عوضہ ایک بندے کے پاس رہنا چاہیے یعنی شباز شریف وزیراعظم بھی ہے اور پارٹی کے صدر بھی ہیں آپ کو پتہ ہے تو اب یہ تیع کیا جا رہا ہے مریم نواز صاحب نے اشارہ بھی دیا تھا اسلام آباد ہائی گورڈ کے باہر تقریر کرتے ہوئے کہ پارٹی کا صدر علیدہ ہونا چاہیے ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ پارٹی کا صدر علیدہ ہونا چاہیے یہ بات بھی تیع ہونی ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بیس تاریخ کو بیس تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کی اپیل کا فیصلہ ہونا ہے آپ کو پتہ ہے نا مریم نواز صاحبہ کا جو وکیل ہے انہوں نے بحث مکمل کر لی ہے مین اپیل ہوتی ہے ملزم کی طرف سے مین بحث ہوتی ہے ملزم کی طرف سے تو جو پراسیکیوشن تو ہوتا ہے تو یہی کہتا ہے جی کہ ہم نے جو فیصلہ ہوا ہے ہم اس کے ساتھ ہیں یہ اس کا ٹائم بھی نہیں لگتا تو یہ پرسو نہیں ہے آج ستارہ تاریخ ہے نا بیس تاریخ بیس تاریخ کو مریم نواز صاحبہ کے اپیل کا فیصلہ کا دن آپ کہہ سکتے ہیں کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد بیس تاریخ کو یہ لگا ہوا ہے بائیس تاریخ کو عمران خان کا ایک جگہ لگا ہوا ہے بیس تاریخ کو ایک لگا ہوا ہے جو کڑکیاں لگائی گئی ہیں تو یہ آپ دیکھیں کیا حالات بنتے ہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات کرتے ہیں تو آپ بھی ناشتہ کر لیں مکمل کر لیں اور بیسے عام جگہ پہ تو ورکنگ ڈے ہے نا آج تو یہ تو صرف داتا صاحب کے عرص کی وجہ سے لاہور میں چھوٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے جی ٹینک یو موسم بہت اچھا ہے موسم بہت